اسلام علیکم ناظرین شیخ صاحب چینل پر آپ سے مسلمان بھائی اور بینوں کو خشام دید بینہ کوئی دیر کی چلیں سٹار کرتے ہیں آج کی ویڈیو جانا چاہتے تھے انہوں نے اپنی اجابت کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے جتنی دیر کنٹرول کر سکتے تھے کرے لیکن اجابت اب اپنے انتہا کو پہنچی شدت انتہا کو پہنچی تو بڑے بے چینل ہو گئے کیونکہ اب پچیس پچاس اگل ہو تو ایسا ہٹا کے نکل جائیں گے ادھر پڑھنے تو بیس ہزار ادھر پڑھنے تو چالیس ہزار پیچھے دے گے تو پچاس ہزار کہاں سے جائیں گے بیچ میں بیٹھے میں ضرورت آ رہی ہے بے چینل ہو بے خرار ہو گئے اسی بے خراری کے عالم میں خوصے پاک سرکار کی طرف متوجہ ہوتے ہیں سرکار اب میں کیا کرو دوران بیان خوصے پاک سے عرض کرتے ہیں اب میں کیا کرو ضرورت محسوس ہو رہی ہے انتہا شدت کے ساتھ خوصے پاک سرکار حالانکہ انہوں نے آواز نہیں کی بس خالی اندر آپ کی طبیعت میں محسوس ہوتا ہے خوصے پاک کیا کروں خوصے پاک سرکار ایسے خادو سے اپنا رومال اٹھاتے ہیں اور ان کی طرف پھینک دیتے ہیں جیسے ہی پھینکے وہ رومال اڑتا ہوا ان کے اوپر جا کر گرتا ہے اس بزرگ پر جن کو حاجت محسوس ہو رہی ہے وہ فرماتے ہیں خدا کی حضر رومال خریب آیا جب مجھ پر گرنے لگا تو میں اس رومال کے ایک گرنے کے وجہ سے آنکھ یوں بن کیا جیسے ہی بن کیا پھر میں نے جب آنکھ کھولی تو میں کیا محسوس کرتا ہوں میں جنگل میں بیٹھا ہوا ادھر پھلک کر دیکھتا ہوں انسان تو انسان چرن پر ان کی نظر نہیں آتا تو مجھے شدت سے ضرورت آ رہی تھی میں نے ایک کونہ دیکھا اور وہ ضرورت کر لیا ضرورت سے فارغ ہوا پھر ایک جگہ آیا پانی ملاوہ سے وضو بھی کر لیا وضو کر کے پھر میں نے سوچا کہ میں کہاں ہوں غوصے پاک کی مجلس میں تھا یہاں کہاں تھا ابھی خیال کر ہی رہا ہوں پھر غوصے پاک کی مجلس میں بیٹھا ہوا پیارے بزرگران دوستو یہ ہے غوصے پاک سرکار اچھا غوصے آزم کا مطلب ہی بتا رہے ہم بھائی کی ویڈیو دیکھئے کہ بہت بردست بہت انفرمیٹر ہے غوصے آزم تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جی اس میں کوئی شک نہیں ہے غوص کہتے ہیں مددگار کو بڑا مددگار سب سے بڑا مددگار کون ہے ہاں انڈیا پاکستان مگلہ دیس میں شیخ عبدالقادر جرانی کی طرف ہمارے دیوبند اور بریلوی علماء نے ان کو منصوب کیا ان کو غوصے آزم کہتے ہیں شریعتانوی صاحب بھی غوصے آزم لکھتے ہیں اور اس طریقے سے عمضہ بن علوی صاحب بھی ان کو غوصے آزم لکھتے ہیں غوصے آزم اللہ ہی ہے یہ تو غوص ہے ہی نہیں ہے تو آزم کیا ان کا نام تھا شیخ عبدالقادر جیلانی وہ گیلانی بھی بولتے ہیں وہ گاف جیم بن گئی ہوئی ہے تو شیخ عبدالقادر جرانی کی طرف یہ منصوب کیا البتوفہ فائیو سکسٹی ون ہجری ایک عالم دین گزرے ہیں چھٹی صدی ہجری کے اندر فائیو سکسٹی ون ہجری میں فوت ہوئے ان کے اوپر میرا ایک کلپ بھی ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بلکہ اس کا نام ہے گیارویں والے پیر کی نماز کا طریقہ یہ صرف گیارویں کھانے کے لیے ہیں تو وہ غوصے آزم ان کو ویسے کہتے ہیں انہوں نے کہیں نہیں کہا نہ ان کو کسی نے کہا ہے یہ لوگوں نے ان کی طرف منصوب کیا یہ لقب غلط ہے یہ لفظ استعمال نہیں کرنے یہ ساری ٹرمنالوجیز جو آزم اور ان بڑی بڑی جو ہیں یہ یعنی اگر تقوینی امور سے تعلق رکھتی ہیں تو وہ اللہ کی طرف منصوب ہوں گی اگر وہ دین کے امامت کے پوائنٹ آبیو سے ہیں تو وہ نبی علیہ السلام کی طرف منصوب ہوں گی اور کسی کی طرف نہ منصوب کریں ان لوگوں نے کبھی حضرت علی علیہ السلام کو تو غوصے آزم نہیں کہا کبھی بھی نہیں کہیں گے کیونکہ انہوں نے ٹرم بنائی ہے اور پھر آپ دیکھیں انہوں نے یہ مشہور کیا ہے کہ چون محمد درمیانِ انبیاء غوصے آزم اسی طرح غوصے آزم درمیانِ اولیاء وہ کہتے ہیں جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ نبیوں میں ہے نا اسی طریقے سے شیخ عبدالقادر جنانی کا مرتبہ اولیاء میں ہے کتنا بڑا جھوڑ ہے صحاب اکرام کیا نبی ہیں تو اولیاء کی کٹیگری میں آتے ہیں صحابی تو ان کا ایک ٹائٹل ہے نا وہ لادہ چیز ہے ترم جو قرآن و سنت میں آئی ہے وہ تو یہ نبی آئی ہے اور غیر نبی جو نیک ہوتا ہے ولی اسی میں آگے آپ شہید صدیق وہ تو مرتبے ہیں ترمز دو ہی ہیں نیک بندوں کی نبی اور غیر نبی غیر نبی کو آپ ولی کہتے ہیں جو نیک ہوں قرآن میں بھی آئے نا کہ کچھ اولیاء اللہ ہوتے ہیں کچھ اولیاء تاغوت ہوتے ہیں شیطان کے اولیاء ہوتے ہیں کچھ اللہ کے اولیاء امام عزب ریلوی صاحب سے احکام شریعت میں یہ سوال ہوا کہ اولیاء اللہ کے سردار کون ہے تو انہوں نے کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے شیخ عبدالقادرانی کا نام نہیں لیا یہ آمام عزب ریلوی صاحب کیوں بات کر رہا ہوں تو سر یہ جالی شیر اپنی مسجدوں سے اٹھائیں یہ کام چھوڑ دیں آپ لوگ اگر خلفہ راشدین تک رہتے ہیں تو آپ کو ہدایت بھی مل جاتی علیکم من سنتی و سنتی الخلفہ راشدین المہدیین ابودعو ترمزین صاحب نے باجا تم پر میری سنت اور میرے خلفہ راشدین کی سنت لازم ہے تو یہ تو پھر اپنے لوگوں کے ساتھ مزوک ہے بزرگوں کو ہمیں کوئی دشمنی نہیں ہے آج اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو لوگ غلط عقیدے ہیں بیان کرتے ہیں ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں قرآن میں تو یہاں تک ہے وہ روٹی کھانے کے محتاج تھے سورہ مائدہ آیت نمبر سیونٹی فائیب میں تو یہ حضرت عیسیٰ کی توہنی ہو رہی ہوتی یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے ان کو خدا نہ مانے آپ کی بزرگوں کی ہم کوئی توہنی نہیں کرتے ہیں ہمارے بھی بزرگ ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو نبی نہ مانے ان کو صحابہ کے مرتبے پر نہ لے جائے ان کو جدھر ہے نا ادھر ہی رہنے دیں اسے نیچے بھی نہ کریں اسے اوپر بھی نہ کریں آپ کی دل کی خواہشات کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تو علم کی یہ دنیا ہے تو علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت ہے ٹھیک ہو گیا جی تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھے لگے ہوگی آپ کو علی بھائی کے جوابات اچھے لگے ہوں گے کیونکہ علی بھائی جب بھی بولتے ہیں ہمیشہ قرآن اور حدیث کے مطابق بولتے ہیں اور ان کے جوابات جوتے ہیں وہ بہت زبردست بہت لوجیکل اور بہت انفرمیٹر ہوتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ نے آج کی ویڈیو خاص طور پر علی بھائی کی ویڈیو کوئن تک ضرور دیکھا ہوگا اس کو ضرور انجوائے کیا ہوگا تو ناظرین جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ غوث پاک ایک بہت بڑی ہستی گزری ہے اہل سنیوں کے مکتبہ فکر کے اکارڈنگ اور ان کا ماننا ہے کہ جیسے نبیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے نبی گزرے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ویلیو ہے نبیوں میں اسی طرح شیخ عبدالقادر جلانی یعنی غوث پاک کی جو ویلیو ہے وہ تمام ولیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی ہے استغفراللہ یعنی انہوں نے اپنی مختلف کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ تمام ولیوں کی گرگن پر شیخ عبدالقادر جلانی یعنی غوث پاک کا پاؤں رکھا ہوا ہے یعنی وہ اتنے بڑے لیول کے اولیاء اللہ گزرے ہیں تو ناظرین جیسا کہ آپ لوگوں کو اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اس چینل پر اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو مولوی ان کے بارے میں اس طرح کی جوٹھی کرامات پیش کر رہا ہے وہ کتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے اور بالکل قرآن اور حدیث کے مترادف ہوتا ہے تو ناظرین جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ایک مولانا کی جس کوئی ویڈیو ہم نے آج آپ کو دکھائی اور اس میں اس نے ایک عجیب و غریب غوث عبدالقادر جلانی کی طرف ایک جھوٹا واقعہ منصوب کر دیا جو کہ ایک ان کے مرید کی حاجت پوری کرنے والی سٹوری تھی جس میں اس نے بتایا کہ ان کو بہت از واش روم آیا ہوا تھا اور وہ نہ ادھر جا سکتے تھے نہ ادھر جا سکتے تھے اور انہوں نے دلی دل میں غوث پاک کو پکارا اور کیسے غوث پاک نے ان کی جو واش روم والی حاجت ہے جو لیٹرین والی حاجت ہے وہ پوری کروا دی استغفراللہ جی ہاں ناظرین یہ ہے عقیدہ ہمارے سنی بھائیوں کا جو کہ اہر بریلوی بھی کہلاتے ہیں اور ان کا یہ ماننا ہے کہ غوث پاک جو ہیں ان کے پاس نبیوں جیسی طاقت تھی استغفراللہ اور وہ کیسے کیسے کرشمیں ان کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں غوث پاک یا شیخ عبدالقادر جلانی اگر خود بھی زندہ ہوتے اور یہ واقعات آج وہ سنتے تو یقیناً وہ یہ سن کر بہت زیادہ حیران ہوتے اور اپنے مسلک کے لوگوں پر ان کو غصہ بھی آتا تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی غوث پاک اس طرح کی واقعات کر سکتے تھے یا اس طرح کی کرامات شو کر سکتے تھے یا نہیں ہمیں کمنٹ سیکشن کے ذریعے ضرور بتائیے گا اگر آپ کو اس چیز کے بارے میں کچھ کہنا ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن کے ذریعے ضرور بتائیے گا اس کے بعد ہم نے علی بھائی کی ویڈیو دیکھی جس میں علی بھائی نے ہمیں بتایا کہ غوث پاک کا مطلب کیا ہوتا ہے اور ہم جن کو غوث پاک مانتے ہیں وہ کون ہیں اور جو اصل میں غوث پاک ہے قرآن و سنت کے مطابق وہ کون ہیں غوث وہ غوث صرف اور صرف اللہ تعالی کی ذات ہے اور کوئی بھی اس لکب کے قابل نہیں ہے سوائے اللہ تعالی کی تو ناظرین آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن کے ذریعے ضرور بتائیے گا اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور اسلام کو دوسروں تک پنچانا میں ہمارا ساتھ دیں شیخستان چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کی ایکن کو دبیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو پبلش ہو تو اس کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ